جگنید سنگھ نے کہا ہے کہ آر ایس ایس کو کینیڈا میں بین کر دیا جائے اب کیا وجہ ہے کہ آر ایس ایس کے خلاف اس طرح کا شدید نیریٹیو بنایا جا رہا ہے اور صرف ایک ہی واقعہ وہ آر ایس ایس کے ساتھ جھوٹا نتھی کر کے اس کو بین کرنے کی بات کی جاتی ہے کسی پولیٹیشن کی یہاں پہ مجال ہے کہ وہ سکھ معاملات تو ایک جگہ چھوڑی ہے وہ خالصانی معاملات کو بھی چیننج کر سکیں جگنید سنگھ نے کہا ہے کہ آر ایس ایس کو کینیڈا میں بین کر دیا جائے یہی بات ایک اسلامی کا ارگنیزیشن نے بھی کینیڈا کی سرکار سے کہی ہے اور کہا ہے کہ آر ایس ایس کو بین کر دیا جائے مجھے یاد ہے کہ آج سے قریب دس سال پہلے میں نے اومپوری جی کا ایک انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے میرے انٹرویو میں سوال اٹھایا تھا کہ کیا آر ایس ایس نے طالبان کی طرح، القاعدہ کی طرح کوئی بم پھوڑے ہیں کہ ان کو بین کیا جائے اب ایک بار بھارت میں آر ایس ایس کو بین کیا تھا بہت سالوں پہلے بھارت کی کانگریس سرکار نے تو تب ان کے پلیٹیکل موٹفز تھے تو کیا وجہ ہے کہ آر ایس ایس کو بین کرنے کے حوالے سے اسلامیس آرگنیزیشنز بھی، خالصتانی بھی اور لیفٹ کی آرگنیزیشنز بھی امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں شور مچاتی رہتی ہیں اور بھارت میں بھی شور مچاتی رہتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی اس طرح کا پروپاگنڈا کیا جاتا ہے حکومتوں کی جانب سے کہ آر ایس ایس ایک اکسٹریمیس ہندو آرگنیزیشن ہے جیسے اکسٹریمیس مسلم آرگنیزیشنز یا اکسٹریمیس خالصتانی آرگنیزیشنز یا اکسٹریمیس کرسچن آرگنیزیشنز ایکزیس نہیں کرتی تو کیا فرق ہے آر ایس ایس کی اکسٹریمیزم میں دوسرے دھرموں کے اکسٹریمیزم سے؟ یہ بات میں آج کے ولاگ میں کروں گا اور آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے پرسنل چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تو بات میں کر رہا ہوں آر ایس ایس کو بین کرنے کے حوالے سے ایک تاثر کینیڈا میں اور امریکہ میں آر ایس ایس کے حوالے سے یوں دیا جاتا ہے کہ جیسے ہندویزم کی بات کرنے والی کسی بھی آرگنیزیشن کو ٹیررسٹ یا ایکسٹریمیز آرگنیزیشن سمجھا جائے آپ آر ایس ایس کا ریکارڈ دیکھیں گے تو آر ایس ایس نے کہیں پہ بھی دنیا بھر میں نہ تو الکائدہ کی طرح کبھی کوئی کاروائیاں کی ہیں نہ طالبان کی طرح نہ آئیس ایس کی طرح حتیٰ کہ آر ایس ایس میں سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے حتیٰ کہ مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد آر ایس ایس میں شامل ہے اب الکائدہ یا ایکسٹریمیزٹ کرشن آرگنیزیشنز یا طالبان وہ تو دوسرے دھرموں کے لوگوں کو اپنے اندر شامل نہیں کرتے جب میں جدمید سنگھ سے یہ بات سنتا ہوں ہندو ایکسٹریمزم کی یا وہ ایون ہندووں کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں یا ایون آر ایس ایس کے حوالے سے تو میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ کیا واقعی جدمید سنگھ کوئی سچے سکھ ہے کیونکہ سچے اور خالص سکھوں کا آر ایس ایس کے ساتھ نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے سے سنبند چلے آ رہے ہیں اور جو پورٹیکشن سکھوں نے اور آر ایس ایس کے لوگوں نے مل کر بارتیوں کو یعنی ہندووں کو سکھوں کو فورٹی سیون کے جو فسادات تھے اس کے دوران کی اس کے بعد کسی سکھ کا آر ایس ایس کو نشانہ بنانا حیرت کی بات ہے اب جب میں ایک اسلامی آر ایس ایس کی طرف سے بھی آر ایس ایس کے خلاف ایک آفیشل لیٹر ٹو کینیڈین گورنمنٹ دیکھتا ہوں تو میں سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ آر ایس ایس نے اس مسلم آر ایس ایس کا یا ایون کسی بھی مسلم گروہ کا کیا بڑھا رہا ہے اب کیا وجہ ہے کہ آر ایس ایس کے خلاف اس طرح کا شدید نیریٹیو بنایا جا رہا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آج کل ہی بنایا جا رہا ہے بھارت میں یہ نیریٹیو تو کئی دہائیوں پرانا ہے اور بھارت میں آج بھی کانگریس کے والی وارس مسٹر راہل گانڈی آر ایس ایس کے خلاف کوئی نہ کوئی بیان دیتے رہتے ہیں لیکن یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ راہل گانڈی کی مدر مسٹر اندرا گانڈی کے آر ایس ایس والوں سے اچھے تعلقات بھی تھے کیونکہ آر ایس ایس والے کسی صورت بھی ایکسریمیزم کی بات نہیں کرتے یا جس لیول پہ خالصانی ان کو للکارتے ہیں یا مسلمان للکارتے ہیں کہ یہ ایک ٹیررس آگنیزیشن ہے یہ بھی ایک غلط دعویٰ ہے لیکن یہاں پر ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ آفٹر آل آر ایس ایس والے اس پراپرگینڈے کے خلاف کیوں اٹھ نہیں کھڑے ہوتے خاص طور پر کینیڈا میں امریکہ میں آر ایس ایس کی سسٹر آرگنیزیشن بلکہ سسٹر آرگنیزیشن میں نہیں کہوں گا ان کا ایک نیا نام ہے ایک نیا روپ ہے مگر وہ درد کی قد آر ایس ایس ہے وہ ہے ایچ ایس ایس امریکہ میں انٹرنیشنل ایچ ایس ایس کے جو ہیڈ ہیں ہمارے مطر ہیں ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں سمیترا گوکلی جی اسی طرح کینیڈا میں ایچ ایس ایس کے جتنے ساتھی ہیں ہمارے ان سے اچھے سمبند ہیں وہ تو کسی قسم کی کوئی کمیونل بات نہیں کرتے کوئی ایکسٹریمزم کی بات نہیں کرتے وہ تو صرف اور صرف اپنی سپیرچول باتیں کرتے ہیں شاہہ میں ان کے لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو بھارتی اور ہندو کلچر کے حوالے سے وہ باتیں کرتے ہیں اس سے زیادہ تو میں نے ایچ ایس ایس کو نہ کبھی کچھ کہتے نہ کچھ کرتے دیکھا ہے بلکہ مجھے ان سے دوستانہ گلا رہتا ہے کہ بھئی آپ کے خلاف اتنے شدید الزامات لگائے جاتے ہیں تو آپ کیوں نہیں ان کا جواب دیتے ہیں تو مجھے آر ایس ایس کے ساتھی کہتے ہیں کہ تاہر جی جواب دینے کا ہمارے ہاں رواج نہیں ہے ہمارے جو کرما ہے وہی ہماری سپیرٹ کو اور ہماری نیچر کو دکھاتے ہیں اب میں ان کی سپیرچول بات کی رسپیٹ کرتا ہوں لیکن میں اسے ایگری نہیں کرتا کیونکہ جب آپ کی سپیس کوئی لینے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو اپنی سپیس نہیں چھوڑنی چاہیے اب جیسے میں نے بات کی کہ آر ایس ایس کے حوالے سے ان کے کانٹیکس میں جو سب سے زیادہ پروپگنڈا کیا جاتا ہے اور ایک ہی پروپگنڈا ہے کہ آر ایس ایس کے جو صاحب تھے وہ یہ کہا جاتا ہے وہی مہاتمہ گانڈی کے قاتل تھے حالانکہ ایسی بات بھی نہیں ہے وہ تو ہندو مہا سبا کے میمبر تھے اور سے پہلے حسد پہ وہ آر ایس ایس کے لیے کام کرتے تھے مگر یہ کیا میریٹیو ہے کہ دہائیوں پرانا واقعہ اور صرف ایک ہی واقعہ وہ آر ایس ایس کے ساتھ جھوٹا نتھی کر کے اس کو بہن کرنے کی بات کی جاتی ہے اور وہ جن کے لوگ صبح و شام گلوریفکیشن آف ٹیررزم کرتے رہتے ہیں اور وہ جن کے لوگ صبح و شام کہیں کسی ملک میں اور کہیں کسی ملک میں لوگوں پہ حملے کرتے پھرتے ہیں وہ اروپ لگاتے ہیں آر ایس ایس پہ اس ایک مہاتمہ گانڈی کے واقعہ کی بنیاد پر جو جھوٹا الزام ہے اگرچہ کہ جی آر ایس ایس کو بین کر دیا جائے تو کیا وجہ ہے کہ آر ایس ایس کو بین کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں میں بلکل کھل کے یہ بات کہوں گا کہ آر ایس ایس کو بین کرنے کی جو باتیں کی جاتی ہیں در حقیقت وہ ہندووں کے خلاف ایک نفرت ہے ہندووں کا نام لے کے تو یہ ارگنیزیشنز یا جنمید جیسے پولیٹیشنز کھل کے بات نہیں کرتے وہ پھر کہتے جی ایکسٹریمیس ہندو جو ہیں وہ غلط ہے لیکن در حقیقت آر ایس ایس کی آر میں وہ سارے ہندووں کو رگڑنا چاہتے ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ نہ تو امریکہ کینیڈا میں ایچ ایس ایس والے اس جھوٹے اور بے بنیاد الزام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور نہ بھارتی کمیونٹی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اب بھارتی کمیونٹی کے جو ہندو بہن بھائی ہیں وہ بیشتر آر ایس ایس کے ساتھ ہم دردیاں رکھتے ہیں کیونکہ ان کا شاہ سے بھی کبھی نہ کبھی تعلق رکھا ہوتا ہے اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آر ایس ایس بنیادی طور پر بھارت کی ایک پیٹریارٹک نیشنلسٹ آرگنیزیشن ہے اور وہ ہندو کلچر کے لیے ہمیشہ سے بات کرتی ہے اور ہمیشہ سے ہندووں کے لیے سماجی لیول پہ اپنا یوگدان ادا کیا ہے اور آج بھی کرتی رہتی ہے مگر ہندووں کی وہ اکثریت جو آر ایس ایس کے ساتھ پیار بھی کرتے ہیں لیکن جب آر ایس ایس پہ الزامان لگائے جاتے ہیں خاص طور پر کینیڈا امریکہ میں تو وہ اپنی آواز نہیں اٹھاتے وہ اپنے آپ کو ایک فاصلے پہ کھڑا کر لیتے ہیں یہاں تک کہ ایس ایس کے لوگ بھی اپنے آپ کو ایک فاصلے پہ کھڑا کر لیتے ہیں تو یہ جو شائنیس ہے یا یہ جو خوف اور ڈر کی فضاء ہے یا شائنیس خوف ڈر کا جو رلہ ملہ رجحان ہے یہ کیسے جائے گا یہ ایک بہت بڑے سوچ کا مرحلہ ہے کہ آفٹر آل کیا وہ بات ہے کہ ہندووں کو اپنے ہندوپن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں اکساتی یہ چاہے خالستانی ایشیوز ہوں چاہے اسلامیستوں کے ان کے اوپر اٹیک ہوں چاہے ایکسٹریم کرسچنز کے اٹیک ہوں ہندو آفٹر آل امریکہ کینیڈا میں کیوں اپنی سپیس نہیں مانتا کیوں کھل کے ہندو فوبیا کی بات نہیں کرتا بلکہ ہم تو اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ تو اپنے آپ کو جیسے ہندوئزم سے جدا کر لیتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ نہیں 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 ٹھیک ہے ہمارا آر ایسیس سے کوئی تعلق نہیں ہندوئزم چلی ہمارا پرسنل مسئلہ ہے ہم اس پہ بات نہیں کریں گے کم تک یہ رویہ رہے گا اسی رویہ کی وجہ سے جگمیت جیسا پولیٹیشن جو کینیڈین مینسٹرین پولیٹیشن ہے مگر انڈیا آپسیسٹ ہے اور اپنے خالستانی خیالات کی وجہ سے وہ ہر وقت اٹیک کرتا رہتا ہے کسی پولیٹیشن کی یہاں پہ مجال ہے کہ وہ سکھ معاملات تو ایک جگہ چھوڑیے وہ خالستانی معاملات کو بھی چیلنج کر سکے کسی پولیٹیشن کی یہاں پہ مجال ہے کہ وہ اسلامی معاملات کی ذرا بھی جانچ پرتال کی بات کر سکے تو آفٹر آل اتنا کیوں آسان ہے کینیڈین پولیٹیشن کے لیے بھی ایون لاو میکرز کے لیے بھی ایون لاو انفورشمنٹ جنسیز کے لیے بھی میڈیا کے لیے بھی اور ایون اکیڈیمیا کے لیے بھی کہ وہ ہندووں کو ہندو ایکسٹریمس کہہ کے جیسے دہشتگند قرار دینا چاہ رہے ہوں اور معاف کیجئے دہشتگردی کی گلوریفیکیشن کرنے والے اور دہشتگردی کرنے والے وہ صاف بچے پھر رہے پھرتے نظر آ رہے ہیں تو اس ساری صورتحال میں ایچ ایس ایس کو آر ایس ایس کو اور ہندو برادری کو کب ہوش آئے گا مجھے معلوم ہے کہ بھارت میں بھی کوئی دس بیس پرسنٹ رفلی ایسے ہندو ہوں گے جیسے راہل گاندی جی ہیں وہ دنیا بر میں آر ایس ایس پر الزامات لگاتے پھرتے ہیں اور انہی جیسوں کے الزامات کی وجہ سے شے ملتی ہے انٹی انڈیا فورسز کو انٹی ہندو فورسز کو اور اسلامیسٹ خالستانیوں کو کہ وہ آر ایس کی کہ وہ آر ایس ایس کی آر میں ہندووں کو نشانے پر رکھیں تو یہ وہ باتیں ہیں جو میں یہاں اس وقت سلوویکیا میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ سٹیٹمنٹس ان کی پڑھی ہیں اور یہاں پہ بیٹھا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بھائی کب اور کیسے ہمارے انڈو کینیڈینز انڈو امریکنز ہندو کینیڈینز ہندو امریکنز اٹھیں گے اور اپنی سپیس مانگیں گے چلیے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم تو آر ایس ایس کے نہیں ہیں ہم تو ہندو ہیں بھئی ہندووں کی اکثریت آر ایس ایس کے ساتھ ہے اور آر ایس ایس کسی قسم کی کوئی بری بات نہیں چاہتی کوئی کمینل ان کا مشن نہیں ہے آج بھی سکھوں کی بھارت کے سکھوں کی اچھی خاصی تعداد آر ایس ایس کا حصہ ہے مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد آر ایس ایس کا حصہ ہے مسلم منج کے نام سے میں نے خود بھارت میں اچھے خاصے کاری کلام اٹینڈ کیے ہیں تو وہ جو بھارت کے دس بیس فیصد رفلی ہندو ہیں جو آر ایس ایس کے خلاف آواز اٹھا کے مغربی دنیا کے لیفٹسٹوں کو خالستانیوں کو اسلامیسٹوں کو ایک طرح سے شیع دے رہے ہیں وہ تو اپنا کام کرتے رہے گے لیکن رفلی جو ستر اسی فیصد ہندو ہیں جو آر ایس ایس کی اچھی سپیرٹ کو سمجھتے ہیں وہ کب کھڑے ہوں گے یہ ہے میرا وہ سوال اس کا جواب آپ ڈھونڈیے کیونکہ جب تک آپ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ کے اپنی سپیس نہیں مانگے گے کوئی آپ کو آپ کی سپیس نہیں دے گا